بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی اللہ رسولہ الكریم میرے معزز اور محترم خواتینوں حضرات اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں ناظرین گرامی یہ قصہ سعودی عرب کے شہر ریاض کے قریب ایک علاقے یمامہ میں پیش آیا اس علاقے میں آج کل الخرج واقعہ ہے اس قصے پر بلا شبہ کئی صدیاں بیت چکی ہیں مگر یہ داستان آج بھی نہائیت دلچسپ اور سبق آموز ہے یہ پہلی صدی ہجری کے اواخر کی بات ہے اموی خاندان کی حکومت قائم ہو چکی تھی دمشق میں ولید بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ تھے عراق اور اس کے مشرقی علاقوں کا گورنر حجاج بن یوسف تھا ناظرین گرامی حجاج بن یوسف کا تذکرہ ہو رہا ہے تو بہتر ہوگا کہ حجاج بن یوسف کا مختصر سا تعرف کرواتا چلو یہ حجاج بن یوسف بن ابو اکیل بن مسعود بن آمیر سکفی ہے اس کی پیدائی سن اکتالیس ہجری میں ہوئی یہ ہٹا کٹا جوان تھا فساحت و بلاغت میں کامل ابو رکھتا تھا وہ پائے کا شائر اور قرآن کریم کا حافظ بھی تھا بات سلف کا کہنا ہے حجاج بن یوسف ہر رات قرآن کریم کی تلاوت کرتا لیکن بڑا سخت مزاج اور اہل علم کا سخت مخالف تھا اس نے بہت سے علماء کو قتل کر دیا وہ خون کا پیاسا تھا عبد الملک بن مروان نے عراق پر اسے حاکم مقرر کیا تھا وہ بہت سرکش انسان تھا اس کی موت کے وقت ہزاروں افراد اس کے قید خانے میں بند تھے حجاج بن یوسف کے اس مختصر سے تعرف کے بعد واقعہ کو جاری کرتا ہوں یمامہ کے لوگ کئی مہینوں سے خوف و حراس میں مبتلا تھے راتوں کو ڈرتے ڈرتے سوتے تھے سڑکوں پر سناٹا چھایا رہتا تھا لوگ کم ہی گھروں سے نکلتے تھے کسی وقت بھی کوئی حادثہ رونما ہو سکتا تھا ہر ایک کو یہی خوف لاحق تھا کہ اگلا شکار وہی ہوگا وہ کوئی بڑا دبنگ اور دلیر قسم کا ڈاکو اور رہزن تھا جو دن دہاڑے لوگوں کے اموال اور مویشی لوٹ کر لے جاتا تھا اس نے لوگوں کی نید حرام کر دی تھی ایک دن کچھ نوجوان اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے زہر کا وقت تھا ڈاکو نہائیت اتمنان سے سڑک پر بے خوف و خطر گھوم رہا تھا نوجوانوں نے اسے للکارا تو وہ لپک کر آیا ان سب کو آڑے ہاتھوں لیا اور نہائیت بے دردی سے مارا ان کے جسم سے خون بہنے لگا تھوڑی ہی دیر میں یہ نوجوان مقابلہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہو لوگوں میں اور زیادہ خوف و حراس پھیل گیا وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی عام لٹیرا یا ڈاکو نہیں بلکہ یہ تو کوئی شیطان ہے بھلا اتنے نوجوانوں کا مقابلہ ایک آدمی کیسے کر سکتا ہے اس نے کتنی دلیری اور مہارت سے انہیں مارا ہے بلا شبہ وہ رہزن ڈاکو کے روپ میں کوئی شیطان ہے ہر جگہ ہر مجلس اور ہر گھر میں اسی کی باتیں ہوتی رہتی تھی رفتہ رفتہ اس ڈاکو کی خبریں ایک محلے سے دوسرے محلے تک ایک بستی سے دوسری بستی تک اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پھیلتی چلی گئی یمامہ کے گورنر کو بھی یہ خبریں پہنچ چکی تھی اس ڈاکو کی کاروائیاں مسلسل بھڑتی جا رہی تھی ایک دن یہ خبر حجاج بن یوسف تک پہنچ گئی اس کے غیز و غزم کی انتہا نہ رہی وہ کہنے لگا بڑی حیرت کی بات ہے کہ صرف ایک ڈاکو نے سارے علاقے کا امن غارت کر رکھا ہے اس نے فوراں یمامہ کے گورنر کو خط لکھا کہ اس ڈاکو پر جلد قابو پایا جائے اسے قتل کر دیا جائے یا قید کر کے میرے پاس روانہ کیا جائے گورنر کو انتباہ کیا گیا کہ اگر اس نے ڈاکو کو زندہ یا مردہ گرفتار نہ کیا تو اسے معزول کر کے نیا شخص گورنر بنا دیا جائے گا اس ڈاکو کا نان جہدر تھا بلا شبہ وہ اس وقت کے سب سے خطرناک ڈاکو کا سرغنہ تھا یمامہ کے گورنر نے اسے گرفتار کرنے کی پوری کوشش کی مگر وہ ہمیشہ اس کے سپاہیوں کو جل دینے میں کامیاب ہو جاتا تھا ادھر یمامہ کے گورنر کو حجاج بن یوسف کا نوٹس بھی مل گیا کہ اس کی گورنری خطرے میں ہے اور کسی بھی وقت اسے برطرف کر دیا جائے گا تو اس نے جہدر ڈاکو کو پکڑنے کے لیے اپنے تمام وسائل جھونک دیئے جہدر ڈاکو بھی چلاوا تھا وہ اپنے شکار کو لوٹتا اور نہائیت اتمنان سے غائب ہو جاتا تمام تدابیر ناکام ہو گئیں تو اسے پکڑنے کے لیے نیا منصوبہ بنایا گیا گورنر یمامہ نے دو نہائیت توانہ اور کڑیل نوجوانوں کا انتخاب کیا یہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ نہائیت ذہین بھی تھے انہیں نہائیت سوچ بیچار کے بعد یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ جہدر ڈاکو کو زندہ یا مردہ گرفتار کریں اس کے سلے میں انہیں بڑی دولت دینے کا وعدہ کیا گیا اور منصوبہ سمجھا دیا گیا کہ انہیں کیا کرنا ہے نوجوانوں نے جہدر ڈاکو کو پیغام بھیجا کہ ان کی قوم نے ان پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے یہ بھی چوری چکاری کرتے ہیں لوگوں کے گھر لوٹتے ہیں اور اب ہم کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے گرد کافیہ تنگ ہو چکا ہے ہمیں تمہاری جلرت اور حمد کی خبریں ملی ہیں تو ہم تم سے نہائیت متاثر ہوئے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اپنا لیڈر بنائیں تمہاری ہی قیادت میں ڈاکے ماریں اور جو کچھ ہمیں حاصل ہو اس کا ایک چتھائی حصہ تمہاری خدمت میں پیش کریں گفتگو چلتی رہی نوجوان چھوٹے موٹے ڈاکے مارتے رہے ان خبروں کو خوب اچھالتے رہے اس طرح ان کی دلیری کے قصے زبان زدہ عام ہو گئے چنانچہ انہوں نے جہدر ڈاکو کو آخری پیغام بھیجا کہ اگر اس نے انہیں اپنے گروہ میں شامل نہ کیا تو وہ اپنے طور پر علیدہ ہی ڈاکے مارتے رہیں گے جہدر ڈاکو کو اپنی ذہانت پر پورا اعتماد تھا اس نے جتنے بھی ڈاکے مارے تھے اکیلے ہی مارے تھے اور ہمیشہ کامیاب رہا تھا اس کے وہموں گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی اسے بھی دھوکہ دے سکتا ہے اس نے نوجوانوں کو مصبت جواب دیا اور ان کا سرغنا بننا منظور کر لیا اب انہوں نے مل کر ڈاکے مارنے شروع کر دیئے اس نے انہیں یکے بعد دیگرے کئی مقامات پر بھیجا یہ نوجوان اس کی بتائی ہوئی منزل پر جا پہنچتے لوٹ مار کرتے کامیاب ہو کر واپس آ جاتے اور آتے ہی وعدے کے مطابق چتھائی حصہ جہدر ڈاکو کے حوالے کر دیتے اب جہدر ڈاکو کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہ نوجوان میرے لیے نہائیت مخلص ہیں ان پر اس کا اعتماد بڑھتا گیا جب نوجوانوں کو یقین ہو گیا کہ جہدر ڈاکو ان پر اعتماد کرنے لگا ہے تو انہوں نے فوراً اپنی اصل ذمہ داری پوری کرنے کی ٹھان لی چاندنی رات تھی تھنڈی ہوا تھی خاموش فضاء تھی یہ لوگ ایک بڑی واردات کے بعد اپنے ٹھیکانے پر پہنچے یہ سب بہت تھکے ہوئے تھے جہدر ڈاکو نے فوراً اپنی تلوار اتار کر ایک طرف رکھ دی اور گہری نیند سو گیا تھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کی نیند پر اور زیادہ غفلت تاری کر دی ادھر نوجوان موقع کی تاک میں تھے انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا انہوں نے پہلے ہی سے ایک مضبوط رسی تیار کر رکھی تھی وہ بجلی کی تیزی سے اٹھے اور آنن فانن جہدر ڈاکو کے ہاتھ پاؤں نہائید مضبوطی سے جکڑ دیئے جہدر ڈاکو کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو کشتی طوفان میں پایا اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں وہ دھاڑا مگر اس کے موہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا بلا شبا یہ نوجوانوں کا بڑا کارنامہ تھا گورنر نے اس مجرم کی گرفتاری پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا نوجوانوں کو انام و اکرام سے نوازا اور ان سے کہا کہ تم نے بہت بڑا کام سارا انجام دیا ایک خطرناک ڈاکو سے لوگوں کو نجات دلائی گورنر نے فورا انتظامیہ کا ایک دستہ تشکیل دیا اور زبردست نگرانی میں اس ڈاکو کو حجاج بن یوسف کے پاس بجوانے کا انتظام کر دیا جب لوگوں کو اس ڈاکو کے پکڑے جانے کی خبر ملی تو بے حد خوش ہوئے ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اسے دیکھے چنانچہ جب جہدر ڈاکو کو حجاج بن یوسف کے پاس پہنچانے کے لیے کافلہ روانہ ہوا تو سڑکوں پر لوگوں کا بڑا حجوم جمع ہو گیا اور سب لوگ اس مشہور زمانہ ڈاکو کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کوئی بہت بھاری بھرکم شخصیت کا مالک ہوگا خوب موٹا تازہ لمبے قد کا جوان ہوگا جس نے سارے علاقے پر اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی مگر انہیں یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ درمیانے قد کا چھوٹے سے سر والا مریل سا آدمی ہتھ کڑیوں میں جکڑا چلا جا رہا ہے جہدر ڈاکو کا قابلہ حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا حجاج بن یوسف بھی اسے دیکھنے کا مطمئنی تھا اس نے اپنے عمرہ اور درباریوں کے ساتھ جہدر ڈاکو سے ملنے کا فیصلہ کیا تھوڑی ہی دیر کے بعد جہدر ڈاکو حجاج بن یوسف کے دربار میں پورے وقار کے ساتھ کھڑا تھا حجاج بن یوسف نے اس پر ایک اچھٹکی ہوئی نظر ڈالی اس کا باوقار انداز میں کھڑے ہونا اس کے لیے باعث تاجب تھا اس نے گرج کر پوچھا کیا تم جہدر ہو جہدر ڈاکو نے کہا ہاں میں ربیعہ کا بیٹا جہدر ہوں حجاج بن یوسف نے پوچھا تمہیں اس قدر بھیانک جرائم پر کس نے اکسایا جہدر ڈاکو نے جواب دیا زمانے کے ظلم و ستم میرے دل کی جلرت اور بہادری مفلسی اور ناداری اور لوگوں کی بزدلی نے حجاج بن یوسف اس جواب سے بڑا متاثر ہوا کہ یہ شخص تو بڑا فسیح اللسان ہے موت کے دہانے پر کھڑا ہو کر بھی اس نے کتنی بے باقی سے جواب دیا ہے حجاج بن یوسف نے اس سے اگلا سوال کیا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھیانک جرائم اور غلط کاموں کا انجام کیا ہے جہدر ڈاکو نے جواب دیا اگر آپ مجھے اپنا محافظ بنا لے اور اپنے خاص آدمیوں میں شامل کر لیں تو میں ایسے کارنامے سر انجام دوں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے حجاج بن یوسف اس کے اس جواب پر خوب ہنسا اور کہنے لگا ایک ڈاکو اور میرا محافظ تمہارے جیسے گھٹیا لوگ چوری اور ڈاکے سے زیادہ کچھ نہیں سوچ سکتے اب تم اپنی موت کے سوا اور کوئی تمنا نہ کرو جہدر ڈاکو نے جواب دیا اے امیر اگر آپ اپنے دشمنوں کے خلاب میری حکمتیں عملی سن لیں تو آپ بہت خوش ہوں گے حجاج بن یوسف نے کہا چلو پہلے ہم تمہاری حکمت اور بہادری کا تجربہ کرتے ہیں اور تمہارا مقابلہ کرا کے دیکھتے ہیں جہدر ڈاکو نے کہا اللہ امیر کو مزید عزت اور احترام دے میں ہر قسم کے تجربے اور مقابلے کے لیے تیار ہوں حجاج بن یوسف نے کہا جانتے ہو یہ مقابلہ نہائیت سخت ہے موت اس سے کہیں زیادہ آسان ہے جہدر ڈاکو نے کہا آپ جس سے مقابلہ کرانا چاہتے ہیں کرائیں میں تیار ہوں حجاج بن یوسف نے کہا لیکن یہ مقابلہ کسی میدان جنگ میں نہیں ہوگا کہ تمہیں محض کسی آدمی کے ساتھ روایتی طور پر لڑنا ہو جہدر ڈاکو نے کہا میں ہر قسم کے مقابلے اور عزمائش کے لیے تیار ہوں حجاج بن یوسف نے کہا پھر سن لو یہ مقابلہ کسی آدمی کے ساتھ نہیں ہوگا جہدر ڈاکو نے کہا میں مقابلے کے لیے تیار ہوں بے شک کسی جن سے مقابلہ کرا کے دیکھ لیجئے حجاج بن یوسف نے کہا لیکن یہ مقابلہ کسی جن کے ساتھ بھی نہیں ہے جہدر ڈاکو نے کہا اے امیر میں ایک گھنٹے سے آپ کے ہاتھ اعتات میں کھڑا ہوں جس طرح جی چاہے مجھے عزمائیے میں تیار ہوں حجاج بن یوسف نے کہا ہم تمہیں ایک بھوکے شیر کے سامنے کھڑا کریں گے تمہارے پاس ایک تلوار کے سوا کچھ نہ ہوگا جہدر ڈاکو نے کہا اللہ امیر کا بھلا کرے اس کا مطلب یہ ہوا کہ معافی اور خلاصی کی صورت نکل آئی حجاج بن یوسف نے کہا اس قدر خوش ہونے کی ضرورت نہیں تمہاری خوش فہمی حد سے بڑھ گئی ہے جلد ہی تمہارا مقابلہ بھوکے شیر سے ہونے والا ہے حجاج بن یوسف نے جہدر ڈاکو کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دیا اور تاقید کی کہ ایک نہائیت خونخوار شیر کو دو تین دن تک بھوکا رکھا جائے تاکہ وہ جہدر کا مقابلہ کرے پھر وہ دن آ پہنچا جب چھوٹی سی کھوپڑی والا ایک آدمی شیر سے مقابلہ کرنے کے لیے اکھاڑے میں اترنے والا تھا اس دن موسم معمول سے زیادہ گرم تھا اکھاڑا اس طرح بنایا گیا کہ گہری جگہ کھو دی گئی اس کے اردگرد مضبوط دیواریں بنائی گئیں اس کے دو دروازے تھے ایک شیر کے لیے اور دوسرا جہدر ڈاکو کے داخلے کے لیے تھا حجاج بن یوسف اپنے عمرہ وزرہ اور دیگر امائدین شہر کے ساتھ یہ مقابلہ دیکھنے آیا عام لوگ بھی سخت گرمی کے باوجود وہاں جمع ہو گئے لوگوں کے دلوں میں جہدر ڈاکو کے لیے شدید نفرت تھی مگر اس کے باوجود جب انہیں خیال آتا کہ اب وہ بھوکے شیر سے مقابلہ کرے گا تو انہیں جہدر ڈاکو سے ہمدردی ہونے لگیں حجاج بن یوسف نے مقابلہ شروع کرنے کا اعلان کیا شیر کے پنجرے کا دروازہ کھول دیا گیا شیر نہائیت شدت سے دھارتا ہوا کھاڑے میں داخل ہوا وہ بھوک کے مارے بے چین تھا اکھاڑے میں ادھر ادھر بھاگنے لگا یہ بڑا قوی حیکل شیر تھا اس کا سر بہت بھاری بھرکم تھا اس کا جبڑا کھلا ہوا تھا اور اس کے لمبے لمبے خونہ شام دانت باہر نکلے نظر آ رہے تھے آنکھوں سے غصے کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھی لوگوں کو یقین تھا کہ اب چند ہی لمحوں کے بعد جہدر ڈاکو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اب حجاج بن یوسف نے دوسرا اشارہ کیا کہ جہدر ڈاکو کا دروازہ کھولا جائے جہدر ڈاکو کے جسم کا بیشتر حصہ ننگا تھا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے حجاج بن یوسف کے سامنے آ کر اپنی گردن اٹھائی تلوار کو حرکت دی اور پوری قوت سے بولا اللہ امیر کو مزید عزت اور احترام دے ممکن ہے یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہوں اگر میں کامیاب ہو جاؤں تو کیا میرے لیے معافی ہے حجاج بن یوسف نے کہا ہاں اگر تم نے فتح پا لی تو پھر تمہارے لیے معافی ہے سپاہیوں نے جہدر ڈاکو کو اکھاڑے میں دھکیل دیا جہدر اکھاڑے میں نہائیت بے خوفی سے داخل ہوا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی حرن کا شکار کرنے جا رہا ہے جب شیر نے ایک آدمی کو اکھاڑے میں داخل ہوتے دیکھا تو زور سے غر آیا حضرین کے دل دہل گئے بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو گئے خوف کے مارے بڑے بڑے سورماوں نے آنکھیں بند کر لیں ادھر جہدر ڈاکو بے باقی سے شیر کی طرح بڑا شیر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ شیر پڑا ایک طرف یہ شیر ہے اور دوسری طرف دوسرا شیر مشکل میں ہے جبکہ دونوں شیر نہائیت طاقتور اور خونخوار ہیں لوگ حیران تھے جہدر ڈاکو نے لوگوں کی توقع کے خلاف شیر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ادھر شیر زور سے غر آیا شیر نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس پر چھلانگ لگا دی ادھر جہدر ڈاکو بھی تیار کھڑا تھا فوراں ایک طرف ہٹ گیا اور پھر اچانک پلٹ کر شیر پر ٹوٹ پڑا شیر اٹھ ہی رہا تھا کہ تلوار کا ایک کاری وار اس پر پڑا وار اگرچہ بھرپور تھا مگر محلک نہ تھا شیر نے پیچھے کی طرف جست لگائی زخمی ہونے کی وجہ سے وہ مسلسل دھاڑ رہا تھا اس کے بدن سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا اس نے نہائیت خوفناک انداز میں اپنا جبڑا کھولا اس کے خون خوار دانت اور تیز ہو گئے وہ جہدر ڈاکو پر حملہ کرنے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ جہدر ڈاکو بجلی کی طرح آگے بھڑا اس کی گردن پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ گردن کٹ کر شیر کے دھڑ کے ساتھ ہی جھولنے لگی اور شیر دھڑم سے زمین پر گر پڑا لوگوں نے فلک شگاف نارا بلند کیا اور جہدر ڈاکو سے ان کی نفرت محبت میں بدل گئی آج تک اتنا بہادر شخص کسی نے نہیں دیکھا تھا لوگ کہہ رہے تھے کاش اس شخص کی بہادری اور عظیم قوت قتل و غارتگری اور ڈاکہ زنی کی بجائے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں استعمال ہو جہدر ڈاکو نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور حجاج بن یوسف کی طرف بڑھا اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا حجاج بن یوسف نے اٹھ کر اس سے مسافہ کیا اور کہنے لگا اے جہدر تم کتنے بہادر ہو میں تمہیں دو اختیار دیتا ہوں یا تو تم معزز اور مکرم بن کر میرے پاس رہو یا اس شرط پر واپس یمامہ چلے جاؤ کہ آئندہ کسی شخص پر ظلم اور زیادتی نہیں کرو گے جہدر ڈاکو کو معلوم تھا کہ حجاج بن یوسف اپنے وعدے کا پابند ہے اس نے کہا میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں آپ کے پاس رہوں اور آپ کی خدمت کروں اور آپ کی فوج کا حصہ بنوں حجاج بن یوسف نے اس کی بات قبول کر لی جہدر ڈاکو نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور اب وہ ڈاکو نہیں رہا تھا اب وہ فوج کا ایک حصہ بن چکا تھا اور اس نے حجاج بن یوسف کی خدمت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا